اپنے بھی سٹوڈینٹ جو ابھی دسوی میں پڑھائی کر رہے ہیں وہ اپنے کیریئر کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کہ دسوی کے بعد ہمیں کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے جسے ہمیں ہمارا کیریئر جو ہے اچھے سے برائٹ ہو سکے کہ کیریئر آپسوں سے اچھے سے مل سکیں اور جاب اپورچنیٹیز ہمارے لیے ہو اور ہم کو ایک اچھا خاصا سیلیری جو ہے دیکھنے کو ملیں اور ہمیں بعد میں جو ہے ملال نہ رہے کہ ہم نے یہ کورسے جو ہے لیا اور بعد میں اپسوس ہوا کیونکہ آپ سبھی سٹوڈینٹ کو مہینے پہنا چاہتا ہوں جو دسوی کے سٹوڈینٹ ہے آپ لوگ اگر سرس سبجیکٹ لے لیں گے اس میں آپ کا کوئی بھی بھویشن نہیں ہے آپ کو کٹھن سبجیکٹ لینا ہے اور اس میں بھی آپ کا انٹریسٹ جو ہے ہونا چاہیے ویساہ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں آپ ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ آپ کون سے سبجیکٹ جو ہے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس پر اپنا بھویشن بناتے ہیں تو آپ کے جتے بھی ڈاؤٹس ہیں اس ویڈیو میں آپ کا کلیر ہو جائے گا کہ دسوی کے بعد آپ کو کون سے سبجیکٹ جو ہے لینا چاہیے میٹس لینا چاہیے کہ بائو لینا چاہیے کہ کلا مطلب آٹس ہے کہ کریشی ایگری کلچر یا پھر کوم آرس تو گڑیت میں آپ کو کیریئر اپسنز کے بات کریں تو جب آپ گیاروی میں گڑیت لیں گے اس کے بعد آپ جو ہے انجینئرنگ پیٹی کے لیے پیٹی کے لیے جو ہے ڈبل ای کے لیے آپ جو ہے پرپیٹیشن کر سکتے ہیں اور آپ بہت اچھے بہترین انجینئر بن سکتے ہیں اور کیریئر اپسنز آپ کے لیے بہت زیادہ کھول جاتا ہے اور آپ کو ایک اچھا خاصا سیلیری پیکس جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے گڑی جو ہے تھوڑا ٹاپ رہتا ہے باقی سبجیکٹ سے سیکنڈ نمبر پہ بات کرتے ہیں بائیو کی تو بائیو میں آپ کا کیمیشری فیجیکس اور بائیولوجی ہوتا ہے بائیو سے آپ جو ہے ایم بی بیش ڈاکٹر بن سکتے ہیں باروی کے بعد آپ نیٹ کی پرپیٹیشن کر سکتے ہیں بی پھام کر سکتے ہیں بی ایسی نرسنگ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے بی ایم ایس بھی کر سکتے ہیں آپ کا پیریئر اپسنز بہت اچھے سے ہو جائے گا اور آپ جو ہے میڈیکل فیلڈ میں آپ کو جاب مل جائے گا بات کرتے ہیں آرٹ سے کلہ کی تو جب آپ گیاروی میں آرٹس لیں گے اس کے بعد جب آپ کالج میں جائیں گے تو آپ سبھی سٹوڈنٹ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آرٹس مت لیجئے آرٹس میں کوئی بھی کیریئر اپسنز نہیں ہے آپ جب فرشٹ یئر کریں گے سکنڈ یئر کریں گے اور اس کے بعد آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ جو ہے ایم ای کریں گے بی ایٹ کریں گے اور اس میں آپ کو گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا پوشٹ یا گریجویٹ بھی کمپلیٹ ہو گا پھر بھی آپ کو کوئی بھی کیریئر اپسنز دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کا سیدھا مین ہے کہ آپ جو ہے پی ایسی کے ایکزام کی پروپریشن کریں گے یا پھر یو پی ایسی کے آپ جی اسٹیٹ کے ہیں وہاں پر الگ الگ اسٹیٹ میں پی ایسی کا اور یو پی ایسی کا آپ جو ہے ایکزام دلاش رکھتے ہیں تو میں آپ سے بھی سٹوڈنٹ کو سجیس کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹس مت لیجے اور جو سٹوڈنٹ لینا چاہتے ہیں ان کو میں منع بھی نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن آپ سے بھی سٹوڈنٹ کو بعد میں پس سوا مت ہو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹس جو ہے سرال رہتا ہے اور سرال میں آپ کا پرسنٹیز بہت اچھے سے آ جائے گا لیکن اس کے کوئی بھی ویلیو نہیں رہے گا بات کرتے ہیں کریشی اگری کلچر تو آپ کو گیاروی میں جب آپ اگری کلچر لیں گے گیاروی باروی اس کے بعد آپ کو بی ایسی اگری کلچر کرنے کے لئے آپ کو جو ہے پی اٹی پری اگری کلچر ٹیسٹ اس اگزائم کو دلانا ہوتا ہے اور اس اگزائم کو کوالی فائی کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے بی ایسی اگری کلچر کر پائیں گے اگر آپ اگزائم کو کوالی فائی نہیں کر پائیں گے تو آپ کو آرٹس میں ایڈمیشن لینا ہوگا کیونکہ اگری کلچر والے سٹوڈنٹ نہیں کومرس میں جا سکتے ہیں نہیں بائیو نہیں میٹس سائنس میں بھی نہیں جا سکتے ہیں یاد ہی آپ کا بینکنگ میں انٹریسٹ ہے آپ بیجنس فیلڈ اس میں جانا چاہتے ہیں بی بی اے کرنا چاہتے ہیں بی اے کرنا چاہتے ہیں تو کومرس آپ کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ آج کے ڈیٹ میں اگر میرے سجیسن کے بات کرے تو تین سبجیکٹ جو ہے سب سے بیشت ہے فرسٹ ہے میٹس فیر بائیو این کومرس اگری کلچر میں بھی آپ کو اتنا جواب آپسن اور کریئر آپسن دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کا بھی ایسی اگری کلچر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو دوائی کب جو ہے پرچار کرنا پڑتا ہے گھوم گھوم کر تو یہ بھی مجھے میرے مانو تو اگری کلچر بھی آپ مت لیجے نہیں آرٹس لیجے آپ کو گڑیت بائیو کومرس ان تینوں سبجیکٹ میں سے کوئی بھی سبجیکٹ لیجے جو آپ اچھے سے پڑھائی کرسکے اگر گڑیت آپ کا بھی ہے تو آپ جو ہے بائیو لیجے یا پھر کومرس لیجے اگر آپ کا گڑیت بہت اچھے سے شٹونگ ہے تو آپ نے اچھے سے لے شکتے ہیں تو یہ سبجیکٹ لیجے اور آپ کا کیریئر آپسنس آپ کو بہت اچھا ہوگا اور جاب اپریشنیٹیز بھی آپ کو ملے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کونسا کورس جو ہے سب سے بیشٹا ہے اب آپ لوگوں کے اوپر depend کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کونسا کورس لینا چاہتے ہیں اور کونسا کورس لے کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو ایہوک کی جتے بھی جانکاری میں نے آپ سبھی کو دیا وہ سبھی جانکاری آپ کو پسند آئے اگر جانکاری آپ کو پسند آئے پلیس ویڈو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیر نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دینا تاکہ جب بھی میں ویڈو اپلوٹ کروں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ سبھی کو مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈو میں so thank you